اسلام علیکم میری پیار اسی ایوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بلکل ٹھیک تھا آگوں اللہ کا شکر جناب اور یہ ٹائم ہے صبح صبح کا اور بچوں کا آج نون یونیفارم دے تھا کلرفول کپڑے پہنا کے بھیجنے تھے مینٹل ہیلتھ ویک کچھ اس طرح کا ہے تو انہوں نے بچوں کو کہا تھا کہ کلرفول کپڑے پہنا کے بھیجنے تو میں نے دونوں بچوں کے لئے یہ والے کپڑے لائے تھے اور یہ بہت پیارے لگ رہے تھے دونوں بھائی ماشاءاللہ اور میں ان کو ریڈی کر رہی تھی تو میں نے کہا چلو چھوٹا سا ایک کلپ بھی ساتھ میں بنا لیتی ہوں یہ جو شوز لے کے آئی ہوں نا میں نیکس یہ بچوں کے بہت زیادہ فیورٹ ہے لیکن یہ پہناتے ہوئے کیونکہ یہ اوپر سے ان کے شو لیس نہیں ہے اور یہ اوپر بھی نہیں ہوتے تو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے لیکن شوز بڑے پیارے ہیں اور بچوں کو بہت ہی زیادہ پسند ہے بلکہ ان کے شوز دیکھ کے میری فرینڈ کے بچے نے وزید کی وہ بھی لے کے آئی ہیں اور ایک اور فرینڈ نے وہ اپنے بچوں کے لئے بھی لے کے آئی ہیں تو یہ بہت تیاری ان کی لائٹنگ ہے ویسے لائٹنگ والے کافی زیادہ میں نے دیکھے ہیں پہلے بھی لیکن ان کی کوئی ڈیفرنٹ سا سٹائل ہے تو یہ بچوں کو کافی اٹھریک کر رہا تھا تو پھر ان کے دیکھ کے وہ بچے بھی لے کے آئے اور مجھے خود کافی زیادہ اچھے لگے ایکٹری مجھے ان کا کلر بھی بہت زیادہ پسند آیا کیونکہ سب کپڑوں کے ساتھ بہت ہی پیارے لگتے ہیں بچوں کے شروع تو خیر کسی بھی رنگ میں ہوں اچھے ہی لگتے ہیں پس جناب لیڈی کیا ہے میں نے بچوں کو وہ کل کا اٹھا یہ آدھ سبح کا ہے یہ پچھلے دو دنوں کا جو ہے نا وہ کلپ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد میں خود ناشتہ کرتی ہوں جناب ناشتہ فوراں ہی کر لیتی ہوں آج کل پہلے نہ میں ویٹ کرتی تھی پہلے سارے کام کرتی تھی اور پھر ناشتہ کرتی تھی ابھی آپ کو کچھن میں بیچارہ دکھائی دے رہا ہے کہ اس کو کچھ میں نے نہیں کیا بچوں کو ناشتہ کرایا اور اس کے بعد ایسی کچھن چھوڑ کے میں خود ناشتہ کرنے لگی تھی یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ آپ سب بھی ایسے کیا کریں کہ پہلے خود کھایا بیا کریں اور پھر باقی کام کیا کریں ہم لڑکیاں کیا کرتی ہیں ہم لوگوں نے بس شروع ہو جانا ہوتا ہے کام پہ اور اپنا تو ہوش ہی نہیں ہوتا مطلب بچوں کو سکول بھیجائے تھوڑا سا اپنے لیے ٹائم ہونا چاہیے نہیں بھئی پہلے ہم گھر کے کام کریں گے پہلے میں تھوڑی ڈیفرنٹ بندی تھی سوچا ہی نہیں کہ نکالنا ہے بھی کہ نہیں لیکن اب میں نے سوچا کہ مجھے پہلے والی صوبیاں بننا اور مجھے اپنے لیے ٹائم نکالنا چاہیے کھانا پینا سب سے پہلے باقی کام بعد میں ہے کھانا پینا اس کی ضروری ہے کہ ہماری صحت ہوگی تو سب کچھ ہوگا صحت نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا اچھا یہ میں گئی تھی بیکری میں وہاں سے کچھ چیزیں بچوں کے لیے لی تھی اور یہاں پہ بہت ہی پیارے کپکک لگے ہوئے تھے ویلنٹائن کے جو کہ مجھے بہت ہی پیارے لگے میرا دل کر رہا تھا اسی ٹائم لے لوں لیکن پھر میں نے سوچا جب تک ویلنٹائن آئے گا یہ بیچارے تو خراب ہو جائیں گے ان کو رہنے دیتے ہیں یہ ایک سپنج کےک تھا یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس کے اوپر یہ جو انہوں نے شوگر ڈالی ہوتی ہے یہ مجھے اور ہی زیادہ پسند ہے اور اس کی کریم اور اس کا فلیور بہت مزے کا ہوتا ہے تو یہ جب بھی میں جاتی ہوں فریش لے کے آتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ جب بھی لینا تو آپ ضرور ان سے پوچھ لیا کریں کہ یہ سوٹیبل فور ویجیٹیرین ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا کیا لیکن کچھ کچھ نہیں ہوتے ہیں اس لیے آپ نے جب بھی لینا ہے آپ نے پوچھ کے لینا ہے میں نے خیر ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا جیسے انہوں نے مجھے انگریڈینٹ دی کہ اس کو کھایا بچوں کو بھی کافی زیادہ پسند آیا یہ خیر بچوں کو میں نے پہلی بار ہی ٹرائے کر آیا لیکن مجھے خود سے بہت پسند ہے اپنے بھی تو کافی ٹائم ہو گیا کوئی چیز ہی نہیں لی لیکن ابھی میں نے اپنی پسند کو بھی ذرا سی اہمیت دیئے کہ بھئی نکل آؤ باہر کوئی بات نہیں خیر ہے آپ کو بھی کچھ پسند آ سکتا ہے آپ بھی کچھ کھا سکتی ہیں کچھ لے سکتی ہیں کپڑوں کے لیے تو میں نے ہمیشہ اپنی پسند کو بہت درجی دیا لیکن کھانے پینے کے معاملے میں میں بہت زیادہ سمجھ دو گئے ہوں گے آپ بلکل بھی خیال نہیں کرتی ہوں بس بچوں کا خیال رہتا ہے بچوں کے لیے یہ لے لوں بچوں کے لیے وہ لے لوں اپنا کوئی خیال نہیں لیکن اب میں نے سوچا یار تھوڑی سی زندگی ہے بس ہم نے مر جانا ہے تو یہ جو چھوٹی سی زندگی ہے اس کو خوب کھا بھی کہ انجوئن کر لیں تو اس لئے پھر جناب اب میں نے دوبارہ سے اپنی پسند کی چیزیں لانا تھوڑی تھوڑی شروع کی ہیں اتنی زیادہ نہیں لاتی بہت کم لیکن جیسے کچھ پسند ہے تو لے لیتی ہوں ویسے ہمیشہ میں ایسے ہوتی ہوں کہ جاتی ہوں کوئی چیز پسند آتی ہے کھانے میں اور لینے ہی لگی ہوتی ہوں پھر میں سوچتی ہوں کوئی اور نہیں کھائے گا چھوڑو میں کیا کروں گی لے کے تو میں ایسے کر کے چھوڑ دیتی ہوں لیکن اب میں نے ایسے نہیں کرنا بھئی اس کے ساتھ ہی کرونا یہ تو ہماری جان کبھی نہیں چھوڑنے والا ہے نا جناب یہی ٹیسٹ کٹ ہیں وہ میں نے آرڈر کی تھی آن لائن تو وہ آگئی تھی خیر میں نے نہیں آرڈر کی تھی گھر میں کسی نے آرڈر کی تھی تو وہ آگئی تھی اور وہ ریسیو کی تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی دکھا دیتے ہیں سیون کٹس تھی اس کے اندر آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں میں نے ابھی تک کرونا ٹیسٹ نہیں کیا ہوا مطلب جب سے کرونا آیا ہے نا میں نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا اتنا مجھے دھر لگتا ہے نا اس ٹیسٹ سے ایک دفعہ میں بہت زیادہ بیمار ہوئی تھی اور سب لوگوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا تھا کہ مجھے کرونا ہو گیا مجھے کرونا ہو گیا پھر میں نے یہ نیوز سب کو شیئر بھی کر دی کہ میں نے ٹیسٹ کر لیا بھئی مجھے کوئی کرونا نہیں ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے کوئی کرونا کا ٹیسٹ نہیں کیا تھا میں اتنے دن ویٹ کرتی رہی ویٹ کرتی رہی کہ یار ہو سکتا ہے کرونا نہ ہو نہ ہو نہ ہو جس دن میں نے کرونا کا ٹیسٹ بک کیا اس دن میں ٹھیک ہو گئی اور پھر میں نے سوچا کہ بھئی اب ٹھیک ہو گیا تو کسی جانا ہے کرونا ٹیسٹ کرانے کے لیے ایک لوجک مجھے سمجھ بھی نہیں آتی کرونا ٹیسٹ کرانے کیوں جائے بندہ مطلب جانا ہے انہوں نے ٹیسٹ کر کے آپ کو بتا دینا ہے آپ کو پوزیٹیو ہے اور بس اس کے بعد آپ کو دوائی شوائی تو دینی نہیں ہے تو جیسے ہی بیمار ہو بس آئیسولیٹ کر دو اپنے آپ کو مجھے تو ایزی آپشن لگتا ہے گھر میں رہو بچوں سے دور رہ جاؤ تھوڑا سائیسولیٹ کر دو اپنے آپ کو لوگوں سے دور رہو ملنا جڑنا بند کر دو کھانا بھی نہ اچھا کرو ٹھیک ہو جاؤ گے کیا کرنا ہے ٹیسٹ بار بار لیکن ضروری بھی ہے جہاں اگر آپ نے کئی جوب شپ کرنی ہے باہر جانا ہے تو پھر آپ کو ٹیسٹ نیگٹیو ہونا ضروری ہے ایون ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تب بھی اپنا ٹیسٹ کر کے جانا ہے ایسے آپ ڈاکٹر کے پاس بھی نہ جائیں اور سپیشلی بچوں کے لیے رہ لگتا ہے کیونکہ بچے سکو جاتے ہیں اور اگر آپ کو ہوگا تو آپ کے بچے کو ہوگا اور اگر آپ کے بچے کو ہوگا تو اوروں کے بچے کو ہوگا اس لیے پھر بس ان چیزوں کے لیے تھوڑی سی اتیات کرنی پڑتی ہے باقی سمجھدار ہیں آپ لوگ خیر جناب آج میں پانگلوں والی باتیں کری ہوں پانگلوں والی باتوں کو آپ بالکل اگنور کریں اور ایپل کی طرف توجہ کریں کہ آپ کی بہن کتنی ہیلتھی چیزیں کھانے کی ٹرائے کری ہے کون کون کھاتا ہے ہیلتھی چیزیں مجھے آج کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے آپ نے کہ کون کون فروٹس کھاتا ہے سچی سچی لکھنا ہے آپ نے جھوٹ نہیں لکھنا ٹھیک ہے کیونکہ پھر جھوٹ سے میں کچھ زیادہ اوبر ہو جاتی ہوں خوش ہو جاتی ہوں آپ لوگ لکھ دیتے ہیں ہم نہیں کھاتے تو میں بھی خوش ہو جاتی ہوں بھی میں کیلی نہیں ہوں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ نہیں کھاتے پھر اسے چکر میں میں نے فروٹ کھانا چھوڑ دینا ہے اس لئے آپ نے بلکل ایسا نہیں کرنا آپ نے سچ سچ بتانا ہے کہ آپ کھاتے ہیں اور اگر آپ نہیں کھاتے تو پھر آپ مجھے بتانا میں موٹیویشنل ولوگ بناوں گی اب موٹیویشنل ولوگ سوچو کیسے بناوں گی خود تو میں کھاتی نہیں ہوں تو کیا موٹیویٹ کروں گی آپ سب کو اس لئے میں ہر وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہوں جو میں نے اپنے ولوگ میں شیئر کرنا ہوتا ہے کبھی کبھی میں نے ان ولوگ سے ایک فائدہ ہوا ہے مجھے کچھ چیزیں میں بلکل نہیں کرتی تھی وہ کرنی شروع کر دیئے میں نے پتہ کیوں صرف اس وجہ سے کہ میں کہتی ہوں یار میں نے اپنے چینل میں شیئر کرنا ہے اپنے ولوگ میں شیئر کرنا ہے سب نے دیکھنا ہے تو کیوں نہ میں پھر یہ کام پہلے کروں اور پھر شیئر کروں بہت ہی بودی بات ہے ایک کام آپ خود کرتے نہیں اور دوسروں کا نصیحت کریں کہ آپ سب کریں اس لئے پھر کچھ کام جو ہے نا میں نہیں کرتی تھی وہ میں نے شروع کر دیا اور میں سوچتی ہوں کہ اچھی بھی بات ہے چلیں میرے اندر بھی کوئی پوزیٹیو چینج آ جائے گا یہاں پہ جناب یہ بہت ہی مزیدار قسم کا شوربے والا گوشت بن رہا ہے اور یہ گوشت کوئی عام گوشت نہیں ہے بہت ہی سپیشل والا گوشت ہے حزبن میرے نا ان کو پنجابی میں کہہ رہے تھے پینیوں کا گوشت لے کر آیا ہوں اب پینیوں کا گوشت کون سا ہوتا ہے کسی کو پنجابی آتی ہے تو مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے خیر جناب بہت سپیشل گوشت ہے حزبن گہ رہے تھے اور بہت ہیلتھی ہے تو اس کو بنائیں اچھے سے کر کے لیکن شوربے والا ہونا چاہیے پھر میں نے اس کو بنایا شوربے والا اور آج ہم کھانے والے ہیں شوربے والا گوشت ساتھ میں گرم گرم روٹیاں جی جناب تو شوربے والا کھانا بھی کھانا چاہیے میرے بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں ویسے شوربے والا سالن پتہ ہے کیوں کیونکہ ان کی ممی کو پسند ہے ان کے ڈیڈی کو پسند ہے شاید اس لئے ان کو بھی پسند ہے لیکن مجھے لگتا ہے روٹی تھوڑی سوفٹ ہو جاتی ہے تو بچوں کے لئے کھانا ہیزی خیر جناب بچوں کے لئے کھانا ہیزی ہو جاتا ہے اور بچے کھانا لیتے ہیں اس لئے ان کو پسند ہے شاید کس کس کو شوربے والا سالن پسند ہے مجھے آپ نے بتانا ہے کومنٹ سیکشن میں ویڈیو ختم ہو گئی تھی لیکن میری باتیں ختم نہیں ہوئی تھی یہ والا کلپ مجھے دوبارہ سے ایڈ کرنا پڑا ہے آپ سب کو اللہ حافظ کہنے کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں پھر ملیں گے اللہ حافظ